بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم اس حدیث کے لحاظ سے روافظ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر کے اور کچھ لفظوں کا مطلب غلط بتا کے اور ایسے ہی اس میں مودودی وغیرہ جو ہیں ان کا بھی امام بخاری پر ان کی طرف سے تنز ہے اور ایسے ہی کچھ دیگر لوگ ہیں سنی پیروں میں بھی ایک کا اس پر ہے اور امام بخاری کے مستقل کچھ دشمن ہے جس طرح وہ ملتان کا چترول گڑی تھا اس نے کتاب اس بارے میں لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدس اچھا جی تو ابو بکر بن حفظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اور حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی دخل تو ضمیر متصل پر عطف ڈالنے کے لیے منفصل سے اس کی تعقید لائی گئی ہم حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا فدعات تو حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن منگایا جس میں نے ایک سا کے قریب پانی تھا یعنی ساڑھے چار سیر فقتصلت آپ نے غسل کیا اور اپنے سر پہ پانی ڈالا اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہجاب تھا قال ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا اکثر جو ہے وہ یعنی قانون ابو عبداللہ سے مراد جو ہے وہ امام بخاری ہی ہیں لیکن بعض کے نزدیک جب جو بعض والے الفاظ ہیں وہ امام بخاری کے استاز کا ذکر نہ ہو بلکہ استاز کے استاز کا ذکر ہو تو پھر جو ہے وہ ابو عبداللہ کا معنی بھی بدل جائے گا یعنی وہ جو شخصیت بعد میں ذکر ہیں ان کے شاگرد کا یہ ان کی قنیت ہوگی یعنی امام بخاری کے استاز نے اپنے استاز سے یہ چیز ذکر کی تو وہ بعد والی سند دیکھ کر پھر تیون ہوگا جب بعد میں کسی مقولہ کا ذکر ہو اور ویسے اگر کسی فقی مذہب کا ذکر ہو یا قرآن مجید کی تفسیر کا ذکر ہو تو وہ پھر ابو عبداللہ عمومی طور پر امام بخاری ہی ہیں امام بخاری کے استاز مراد نہیں ہیں اور یہاں بھی امام بخاری ہی مراد ہیں اچھا جی اب یہاں جو ہے وہ اس میں قابل اعتراض چیز اس طرح بناتے ہیں کچھ لفظوں کا اضافہ کر کے اور کچھ کی وضاحت نہ کر کے اس میں ابحام رکھ کے اور بعض اپنی جگہ سے اپنی طرف سے جو ہے اس کی غلط تشریح کی وجہ سے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو تھے وہ اخو آئشہ تھے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی اخو آئشہ یعنی اسے مراد محمد بن ابی بکر یا عبد الرحمان بن ابی بکر نہیں ہیں بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یزید تو اس لحاظ سے یعنی وہ غیر محرم نہیں تھے اور جو پہلے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یہ بھی نصدر لکہ ہوا ابن اخت آئشہ تا من الرضا کہت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی بہن کے بیٹے تھے ابو سلمہ جو ہیں رضائی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے تھے تو یہ دونوں حضرات ہی غیر محرم نہیں تھے یعنی محرم کا جا کے سوال کرنا وہ اور ہے اور غیر محرم جو ہے اس کا پوچھنا اور ہے تو یہاں یہ دونوں شخصیات جنہوں نے حضر آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا غسل کے پانی کے لحاظ سے کہ کتنا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال فرماتے تھے تو یہ دونوں ہی محرم تھے یہ غیر محرم نہیں تھے تو حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگایا انہوں نے جو قربانی کے اندر ابو سلمہ کی وضاحت لکھی ہوا عبداللہ ابن عبدالرحمن بن عوف کہ ابو سلمہ جو ہیں یہ عدرت لکھا عبداللہ بن یزید کہ یہ ہیں عبدالرحمن بن عوف کے بیٹے جو عشرہ مو عشرہ میں سے ہیں عبدالرحمن بن عوف ان کے بیٹے عبداللہ یہ ہیں ابو سلمہ وہوا ابن اخت آئی شیطہ من الرداء اچھا جی اب اس میں بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ من الرداء کا تعلق جو ہے وہ اخت سے نہیں ابن سے ہے یعنی رضائی بہن کے بیٹے نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ رضائی بانجے ہیں رضائی بانجے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا تو یہ کوئی اولاد نہیں تھی تو حضرت امی کلسوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا ان کا انہوں نے دودھ پیا ہوا تھا یعنی یعنی حضرت ابو سلمہ نے چھوٹی عمر میں اس بنیاد پر فعائشہ تو خالت ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سلمہ کی خالہ تھی حضرت ام کلسوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما کی وساطت سے سمجھا رہی ہے سائن آگے جو ہیں اخو عائشہ یہ بھی رضائی ہیں یہ ہیں عبداللہ بن یزید اخو عائشہ جس ربین سطور لکھا ہے تو کہتے ہیں فعائشہ تو ذات محرم اللہ ہما کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے لیے ہی محرم تھیں یعنی یہ جو روافظ وغیرہ ہیں یعنی یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ کوئی اجنبی بندے آئے انہوں نے آکے پوچھا تو یعنی یہ کتنی معیوب بات ہے کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تو آز اللہ درمیان میں یہ بھی بیان نہیں کرتے کہ درمیان میں ہجاب تھا تو کہ انہوں نے کپڑے اتار کے تو غسل کا طریقہ بتایا تو یہ تھا کہ ایک تو درمیان میں ہجاب تھا اور دوسرا یہ کہ یہ جو آئے ہوئے تھے یہ تھے محرم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسل کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اور پھر یہ درمیان میں ہجاب تھا اور جو محرم کا حصہ محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے مثلا سر جو ہے سر کا حصہ یا چیرہ تو وہ آگے روایت میں موجود ہے یعنی باقی بدن تو سارا محجوب تھا اور پانی کا استعمال کر کے انہوں نے سر کے اوپر سر سے شروع کر کے یعنی یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایک سا پانی سے غسل مکمل فرما لیتے تھے اچھا جی تو فعائشت ذات محرم لہما اس میں لکھتے ہیں قال القاضی ایاز ظاہر الحدیث انہوما رآیا عمالہا فی رأسہا یعنی اس حدیث کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوما دونوں حضرات جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہو اور دوسرے جو اخو آئشہ عبداللہ بن یزید دونوں کا نام ایک ایک ہے عبداللہ بن عبدالرحمن اور دوسرے عبداللہ بن یزید تو ان دونوں نے دیکھا رعا یا عامالہا فی رأسہا کہ جو سر پر پانی ڈالنے کا عمل تھا یعنی دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کیا اور سر سے غسل کا جو ہے وہ آغاز کیا رعا یا عامالہا فی رأسہا اچھا جی وَأَعَالِ جَسَدْهَا مِمَّا يَحِلُّ لِلْمَحْرِمِ نَزْرُهُ مِنْ زَوَاتِ الْمَحْرَمِ یعنی اس طرح سر کے ساتھی چیرہ ہے تو جو چیز محرم کے لیے حلال ہے ذات محرم سے دیکھنا وہی یہاں پر مراد ہے یعنی اس سے آگے جو انہوں نے داستان گڑی ہوئی ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس کا نازکر بخاری میں ہے اور نہ ہی وہ مراد ہے وَلَوْ لَا أَنَّهُمَا شَاهَدَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِسْتِدْعَائِهَا الْمَاعَا وَتَهَارَتِهَا بِحَدْرَتِهِمَا مَانَا کہ اگر وہ سر پر پانی ڈالنے کا جو عمل ہے اور اس سے متصل جو جسم ہے اگر وہ اس کو نہ دیکھتے لَوْ لَا أَنَّهُمَا شَاهَدَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِسْتِدْعَائِهَا الْمَاعَا تو پھر پانی منگانے کا اور غسل کرنے کا کوئی مانا باقی نہیں بچے گا لَمْ يَكُنْ لِسْتِدْعَائِهَا الْمَاعَا کہ آپ نے جو فوراً پانی منگایا وَتَهَارَتِهَا بِحَدْرَتِهِمَا اور ان کے ہوتے ہوئے پردے کے دوسری جانب جو کہ غسل کیا مانا یہ لَمْ يَكُنْ کا اسم ہے کہ اس کا پھر کوئی مطلب نہیں بنے گا اِذْ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي سَطْرٍ اگر یہ سارے کا سارا عمل ہی پردے میں غطہ یعنی سر مبارک پر جو پانی ڈالا اور اس سے متصل چہرہ یہ بھی پردے میں ہوتا لَرَاجَ لَحَالُ إِلَا وَصْفِحَالَهُ تو پھر لوٹ کے بات آتی اس طرف کہ لفظوں میں بیان فرمائیں یعنی پھر اس سارے کام کا کوئی مقصد باقی نہ رہتا کیونکہ اصل مقصد یہ تھا وَفِي مَا فَعَلَتُ عَائشَةُ دَلَالَةٌ اَلَسْتِحْبَابِ تَعْلِيمٍ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْقَوْلِ کہ جو تعلیم بالفعل ہے یہ تعلیم بالقول کے مقابلے میں زیادہ اوقع فِي النَّفْس ہے یعنی اس سے وضاحت زیادہ ہوتی ہے اور نفس کے اندر یعنی ذہن میں اس کے نقوش زیادہ مرتب ہوتے ہیں تو اگر یہ جو سر اور جو اس سے متصل جسم جو ہے یہ بھی پردے میں ہوتا تو پھر دوبارہ لفظوں میں بیان کرنا پڑنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی عمل کو اس بنیاد پر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کہ جتنا محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے اس لحاظ سے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے تعلیم بالفعل کی کیونکہ یہ اوقاف نفس ہے از لو فعلت ذالکا کلہو یعنی کلہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر سر بھی پردے کے چونکہ درمیان میں پردہ ہے موٹا اس سے سر بھی محجوب ہوتا کہ پردہ سر کے مقابلے میں بھی اونچا ہوتا تو پھر کیا ہوتا لَرَجَعَ الْحَالُ الْا وَصْفِ حَالَهُ تو پھر لوٹ کے حال اس طرف آتا ہے کہتا آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو لفظوں میں بیان کریں اچھا جی وَإِنَّمَا فَعَلَةِ سَطْرَةِ لِيَسْطُرَةِ أَسَافِرَ الْبَدْنِ وَمِمَّا لَا يُحِلُّ لِلْمَحْرِمِنْ نَزْرُ الْيَحِي تو جو ڈھاپا تھا وہ وہ سارا بدن کے جس کی طرف محرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے وَفِي مَا فَعَلَةُ عَائشَةُ رَضِي اللَّهُ تَعْلَانَهَا دَلَالَةٌ الْاَسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ اَوْقَوْ فِي النَّفْسِ مِنَ الْقَوْلِ تو یہ اس کی امام کرمانی نے وضاحت کی کہ جس کے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں بنتا ارشاد الساری کے اندر امام کستلانی بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ اس پر لکھا کہ يَسْتُرُ أَسَافِلَا بَدَنِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ لِلْمَحْرِمِ النَّزْرُ إِلَيْهِ لَا عَعَلِيْهِ الْجَائِزَ لَهُ النَّزْرُ إِلَيْهَا یعنی یہ جو دھانپا تو وہ حصہ کہ جس کی طرف محرم کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے جو نظر آ رہا تھا وہ حصہ کہ جس کی طرف محرم کو دیکھنا جائز ہے تاکہ آپ کا عمل وہ دیکھیں فی رأسِهَا وَآَعَالِ بَدَنِهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِغْتِسَالِهَا بِحَدْرَةِ اَخِيهَا وَبْنِ اُخْتِهَا اُمِ کَلْسُوم مِنَ الرِّدَاعَ کہ ورنہ اپنے بھائی کے سامنے اور اپنے رضائی بھانجے کے سامنے یعنی ان کے ہوتے ہوئے بہدراتے ان کے موجود ہوتے ہوئے غسل کرنے کا کوئی مانا نہیں بچے گا اگر وہ حصہ جو محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے اس پر پانی ڈالنا بھی پردے میں ہوتا تو پھر پیچھے اس کا کوئی مانا نہیں بچے گا تو وہی بات انہوں نے بھی لکھی کہ یہ تعلیم بالفعل اوقع وعدل ہے قول کے مقابلے میں تو امام اسکلانی نے اس پر لکھا کہ اخو عائشہ اس میں انہوں نے دو احتمال بتائے زعمت داوودیو انہو عبد الرحمن ابن عبی بکر کہ وہ اخو عائشہ سے مراد حقیقی بھائی تھے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر وقال غیرو اخوہ لئمہا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی نہیں تھے بلکہ ماں کے لحاظ سے بھائی تھے یعنی یہ بھی رضائی کے علاوہ قول ہے اور نام تھا تفیل بن عبداللہ امام اسکلانی کہتے ہیں لا يسیح واحد منہما یہ دونوں باتیں ہی صحیح نہیں یعنی اخوہ عائشہ سے مراد حقیقی بھائی لینا یا اخیافی یعنی جو ماں کے لحاظ سے ہے وہ مراد لینا دونوں ہی صحیح نہیں چونکہ امام مسلم نے جو سند ذکر کی ابو عوانہ نے جو ذکر کی امام نسائی نے جو سند ذکر کی اس میں یہ لفظ واضح طور پر لکھیں اخوہ من الردع کہ جو ان کے رضائی بھائی تھے یعنی فسالہ اخوہ من الردع یعنی بخاری میں تو یہاں وہ من الردع موجود نہیں مسلم میں وہ موجود ہے اس بنیاد پر یہ دونوں قول درست نہیں ہیں کہ حقیقی بھائی لینا یا اخیافی بھائی مراد لینا باقی انہوں نے بیننا و بینہا حجابن یعنی یہ صرف زیز کا میں نے سنا ہے اس میں یعنی یہ لفظ حدیث کے وہ بولتے ہی نہیں بیننا و بینہا حجابن یعنی جس کو بول کے پھر آگے مزید وضاحت ہے کہ حجاب کیسا تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ پتلا سا حجاب تھا حجاب جو ہے وہ موٹا تھا کہ جس کے پار نظر نہیں گزر سکتی اس بنیاد پر ہی پھر یعنی اس حجاب سے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نظر آ رہا تھا اور اسے ارادہ تن اوپر رکھا کہ اس کے نیچے مکمل پردار رہے اور چونکہ نیچے دیکھنا جائز نہیں تھا تو قاضی عیاز کا قول النملکہ ظاہروہو انہوما رآیا عمالہا فی رأسہا وآل جیسا دیہا مما یحلو نظرہو للمہرم لئنہو خالات ابی سلمہ من الرداء ارداتہو اختہا امو کلسوم وَإِنَّمَا سَطَرَتْ أَصَافِلَ بَدْنِهَ مِمَّا لَا يَئِلُّ لِلْمَهَرِ مِنْ نَزْرُ إِلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِا اَقْتِسَالِهَا بِهَدْرَتِهِمَا مَانَا وَفِی فِی لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ دلالت الاسطحباب التعلیم بِالفِعِل لِعَنَّهُ اَوْقَعُ فِي النَّفْس تو یعنی یہ ساری بات سارے یہ شارہین مشترکہ لکھ رہے ہیں اور جس میں شریع طور پر کوئی کباہت یا محل اعتراض نہیں ہے انہوں نے ساتھ اضافہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ سوال کیا تھا ان دونوں کا وَلَمَّا كَانَ السْوَالُ مُحْتَمَلًا لِلْكَفِيَّتِ وَالْكَمِيَّتِ کہ جو سوال تھا ان دونوں کا حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فَسَأَلَهَا أَخُوْهَا أَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یہ سوال میں دونوں احتمال تھے کہ کمیت پانی کی کیا ہے اور قیفیت غُسْل کی کیا ہے یعنی قیفیت ہے وہ طریقہ بتانا غُسْل کا اور کمیت ہے کہ کتنے پانی سے کیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں احتمال تھے سَبَتَ لَهُمَا مَا يُدُلُّوا عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعَنْ تو جو بیق وقت دونوں چیزیں جس سے ثابت ہوں وہ طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا قیفیت کا کیسے پتا چلا کہ آپ نے صرف پانی بہانے پر اکتفا کیا فَبِلْإِقْتِسَارِ عَلَى اِفَادَةِ الْمَاعِ یہ وَأَمَّ الْكَمِيَّةُ فَبِلْإِقْتِفَائِ بِسَّائِ اور کمیت کیسے ثابت ہوئی کہ ایک سا پر ہی اکتفا کیا اس سے زائد پانی استعمال نہیں کیا تو انس بنیاد پر یعنی کوئی گنجائش نہیں بشرتے کہ پڑھانے والے اس کو سمجھنے والے وہ حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین مانتے ہوں اور جو مانتا ہی نہیں تو اس کا انداز بہیائی یا گستاخانہ وہ ویسے ہی عدم ایمان کی بنیاد پر ہے تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ اچانک جب خالی الزین بندے کے سامنے کوئی بیان کرے تو وہ پھر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ کہہ ایسا بخاری میں تو ہے ہی نہیں تو یا پھر کہے گا کہ یہ بخاری نے پھر کیوں لکھا تو جو اصل صورتحال ہے وہ ذہن میں موجود ہونی چاہیے کہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جو کوئی گھڑ کے بیان کر رہا ہے تو اس کی نفی کی جائے کہ ایسا تو موجود ہی نہیں ہے جو کہ یہ جو روافظ کا ٹولہ ہے یہ چیچی کا کام بنانا ان کے نزدیک تو معمولی بات ہے یعنی آگے جو کتاب التب ہے اس میں جو حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دینے کے لحاظ سے تو اس کو انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ بنایا ہوا کہ ہم بخاری سے دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حفظہ ان دونوں نے زہر دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ اور زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یعنی اتنے بڑے بڑے الزام لگانے سے باز نہیں آتے جبکہ بخاری میں وہاں ذکر صرف دوائی دینے کا ہے اور کسی اور چیز کا نہیں ہے یہ حدیث پہلے گزری ہوئی ہے جب امام کسی قبیلے کے پاس جائے تو وہاں ان کو نماز پڑھا ہے یہ حضرت عطبان بن مالک والی حدیث جو پہلے گزری ہے آگے ہے انما جعل الامام لیعتم بھی سوائے اس کے نہیں کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اپنی اس علالت میں جس میں وصال ہوا لوگوں کو جماعت کرائی اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے یہ جس وقت وہ پہلے دن تشریف لائے اور حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب پہلو میں بیٹھے اس کی بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ امام سے پہلے اٹھ جائے تو واپس لوٹے اور ٹھہرے اتنی دیر تک جتنا وہ پہلے اٹھا ہے پھر امام کے پیچھے جائے حسن بسری کہتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں کہ جس نے امام کے ساتھ دو رکتیں پڑی اور وہ سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہوا تو پہلے وہ سجدہ کرے دوسری رکت کا دو سجدے پھر وہ پہلی رکت کے سجدے قضا کرے اور حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کہا کہ جو بندہ سجدہ بھول گیا یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا کہ وہ سجدہ کرے مطلب یہ ہے کہ قیام چھوڑے پہلے وہ سجدہ کرے اور پھر قیام کی طرف آئے اور اس قیام کو جو ہوا اس کو قلدم قرار دے واپس آکے سجدہ کر کے تو پھر قیام کی طرف آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ آئے وہ کہتے ہیں دخلتو على عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ فقلتو الا تحدثینی ام مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہ مردوان کو فرمایا ہوا تھا خضو شطرہ دینکم من حاضی ہمیرہ کہ دین کا نصف حصہ عزائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لینا تو اس واسطے یہ نہیں ابھی جو پیچھے باپ گزرا ہے وہاں بھی وہ آئے علم کی حصول کے لیے یہاں بھی علم کی حصول کے لیے اور اگر اکٹھے کیے جائیں کہ جوابات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیاستہ سے ہی تو وہ ایک مستقل کتاب بن جائے کہ کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا کیا جوابات دیئے اور کس کس نے سوال کیا یہاں تک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سارے صحابہ یعنی جو ان کو وقت ملا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لمبی عمر پائی تو اس واسدے یعنی آپ کے علم کے اظہار کا یہ موقع بنا کہ سوالات کے لیے صحابہ تابین آتے رہے اور آپ جواب دیتی رہیں یعنی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مجتحد صحابہ سے ہیں یعنی ابن قیم نے اصحاب فتوہ جو ذکر کیے ہیں اعلام الموقعین کے اندر ان اصحاب فتوہ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا ہے لیکن چونکہ ان کا وصال جلد ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو علم کا اظہار جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب مواقع مختلف بنتے ہیں تو پھر لوگ رجوع کرتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے تو چھے ماہ کے اندر وہ مواقع نہیں تھے جو مثلا پندرہ سال کے یا بیس سال کے عرصے کے اندر کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے کہا اب اور تو کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا جواب پھر سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سکتی ہیں تو اس طرح پھر جب ایک تلاش کے بعد جواب ملے تو پھر اس کی تشہیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے یہ وجہتی کہ حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا چرچہ بھی ہوا اور پھر وہ جواب سند سے روایت بھی کیے گئے اور کتابوں میں محفوظ ہوئے اور پھر صحابہ کا اس بارے میں بیان ہے کہ ہم نے جس مشکل سے مشکل مسئلہ کے بارے میں بھی حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو کبھی بھی ہم جواب کے بغیر نہیں لوٹے ہر سوال کا انہوں نے ہمیں جواب دیا تو یعنی یہ ان کی علمیت ہے اور اس علمیت کے ظاہر ہونے کا سبب بھی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی علمیت تھی اور وہ بھی مجتہدہ تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرتے وقت چونکہ آپ جو مستقبل کی حالات دیکھ رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو فرمایا کہ میرے اہل بیعت میں سے سب سے پہلے آپ مجھے آمی لیں گی یعنی آپ کا وصال باقی کے مقابلے میں جلد ہو جائے گا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا خضوش عطرہ دینے کم من حاضی ہمیرہ یعنی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا وقت لمبا ہے اور علم ان کے پاس بہت ہے تو پھر ان کی طرف میں متوجہ کر جاؤ امت کو کہ وہ اپنے مسائل کا حل ان سے پوچھیں اور یہ ان کو جواب دیں اچھا جی اب اس میں ایک یہ وجہ بھی ہے یعنی یہ ساری چیزیں ان اصولوں میں لکھنی چاہیے کہ مسئلہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی احادیث ہیں وہ تھوڑی ہیں اور فلان صحابی مسئلہ ایک تو وہ وجہ جو خود ابو حریرہ بیان کرتے ہیں جو بخاری میں ہے یعنی تحمل حدیث کے لحاظ سے پھر احتیاط بھی ہے لیکن ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو جلد ہی وصال ہو گیا یعنی اتنا زمانہ نہیں پایا جتنا زمانہ حضرت ابو حریرہ نے پایا تو ان سے پوچھنے والوں کو جو موقع ملا تو تھوڑا ملا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں کو جو موقع ملا تو وہ زیادہ ملا تو اس بنیاد پر پھر جب کسی سے پوچھنے والے زیادہ ہوں تو اس کو پھر جواب بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ جواب آگے رائج بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان جوابوں کے زمن میں علم کا چرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہی مثلا آج ایک زمانہ یہ جو گزر رہا اس وقت تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اتنا بڑا ہو کہ اس کے پائے کا کوئی عالم نہ ہو لیکن وہ کسی دیات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس تک لوگوں کی رسائی بہت کم ہے نہ وہ میڈیا پہ آتا ہے اور نہ وہاں پہنچنے کے رستے اچھے ہیں اور اس طرح یعنی اس سے پڑھنے والے محدود سے ہیں جب کہ اس سے کم درجے کے جو علماء ہیں شہروں کے اندر ان سے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ ان کا علمی درجہ انچا ہے وہ علمی درجہ بلند رکھنے کے باوجود دیگر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کا اتنا چرچہ نہ ہو اور جہاں پہنچنا آسان ہے یا اور پھر ان کو سننے والے زیادہ ہوں اور پھر ان کا علم زیادہ معروف ہو جائے اور پھر چرچہ ان کا زیادہ ہو جائے تو یہ چیزیں یعنی ایک سانوی حیثیت میں زمنی میں ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے وہ جس کا چرچہ نہیں وہ کہیں بڑا عالم ہو اور جن کا چرچہ ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوں تو اس طرح یعنی عوارز بھی درمیان میں آ جاتے ہیں وقت کے لحاظ سے یعنی فیض پانے کے جو مراحل ہیں ان کے لحاظ سے بھی آگے فرق جو ہے وہ بن جاتا ہے جبکہ مبلغ علم کے لحاظ سے کوئی جوابات حضرت عبداللہ بن عباس اور جوابات سیدہ عائشہ صدیقہ اور جوابات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ یعنی سر فرست ہیں لیکن ان میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سر فرست ہیں کہ آپ نے روایت اور درائت دونوں کے لحاظ سے جواب دیئے تفقو سے بھی جواب دیئے یعنی استدلال کر کے جو معلوم تھا اس کے ذریعے مجہول کو معلوم کر کے پھر آگے جواب ارشاد فرمائے تو جب انہوں نے آکے کہا اللہ تو حدیثی نہیں کیا تم ہمیں نہیں بتاتی تو یہ تھی اس وقت کے مدارس یہ ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ جو ہر وقت کھلا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس طرح پوچھتا ہے اور آپ اس کو جواب دیتی ہیں یعنی یہ سب کچھ پردے کے اندر ہوتے ہوئے یعنی وہ سائلین باہر بیٹھتے تھے پردے کے باہر اور یہ اندر سے پھر جواب ارشاد فرماتی تھی جبکہ جو خواتین کا تھا وہ علیدہ اس کے باقاعدہ نظام تھا اور وہ بہت بڑی بڑی محدثات اور مفسرات جو ہیں وہ تیار ہوئیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تدریز سے اچھا جی تو کالت بلا آپ نے کہا کیوں نہیں میں بتاتی ہوں کالت بلا ساکول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا مرض زیادہ ہو گیا آپ نے فرمایا یعنی یہ جتنی حدیثیں پہلے پڑھتے آ رہے ہیں مروع ابا بکر ان سب سے اس میں اضافہ ہے کہ اس کے اندر وہ نوبت کیوں آئی کہ مروع ابا بکر فرمایا وہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا نہیں یعنی ہم جو گھر ہجرے میں پاس موجود تھیں تو ہم نے کہا نہیں اور یہ بھی سارا ظاہر کے مطابق نظام چلانے کے لحاظ سے سوال اور جواب کا سلسلہ تھا ورنہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم سے کوئی پوشیدہ نہیں تھا کہ جماعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی قلنا لا ہم ینتظرون کا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لگن کے اندر میرے لئے پانی رکھو یہ جو بڑا برتن ہے تنگاری سے بڑا ہم نے پانی رکھا رسول پاک نے غسل فرمایا سرکار غسل کر کے اٹھنے لگے تو پھر بہوشی ڈال دی گئی یعنی یہ ارادہ فرمایا کہ میں خود جا کے جماعت کراتا ہوں تو اٹھنے کا ارادہ کیا لے ینو آ نا آ ینو یعنی قیام کرنا جب بہوشی تاری ہو گئی سم افاقا پھر افاقا ہوا یہ جو اردو پنجابی میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں افاقا وہ مصدر ہے اقامہ کی طرح اور افاقا ماضی ہے افاقا یفیکو فقالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے قلنا لا ہم نے کہا نہیں ہم ینتظرون کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا قالا دعو لی ما ان فی المخضب میرے لئے برتن میں پانی رکھو قالت حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے غسل فرمایا پھر آپ نے چاہا کے کھڑے ہوں تو پھر آپ پہ بہوشی ڈال دی گئی پھر اس کے بعد جب افاقہ ہوا اب یہ تیسری بار ہے فقال اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے فقلنا لا ہم ینتظرون کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں پڑھی اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے فرما میرے لیے مخدب میں پانی رکھو یہ آگے محظوف ہے کہ ہم نے پانی رکھا آپ بیٹھے اور غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے فعوغمی علی تو بہوشی تاری کر دی گئی سم افاقہ یہ اب چوتھی بار پھر افاقہ ہوا تو فرمایا اصل الناس فکلنا لہم ینتظرون گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاس اُقُوف فِي المسجد لوگوں نے ڈیرہ لگایا ہوا تھا مسجد میں یعنی وہ اعتقاف والا اکوف ہے کہ یہ نہیں کہ جلد باز تک نہیں آتے تو ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ مسلسل انتظار میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة الاشاء الاخرہ وقت تھا نماز اشاء کا یعنی چونکہ مغرب پر بھی اشاء بول دیا جاتا اشاء تو اس وقت سے یہ موین ارتحال تھی اب ہے فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الٰہ بِقْبَقْرٍ بِأَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف پیغام بھیجا کہ وہ جماعت کرائیں تو یہ تفصیلی حدیث ہے یعنی جس میں سارا پہلے کا معاملہ ذکر ہے اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا کہ میں خود جا کے جماعت کراؤں اور اتنی بار بے ہوش ہوئے اور پھر بھی ارادہ فرمایا فَأَتَاهُ الرَّسُولُ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاسد پہنچا اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جماعت کرائیں اب یہ بھی اس کے اندر نیا حصہ ہے پہلے تنہ حضرت عائشہ صدیقہ وہاں انکار کر رہی تھی وہ الیدہ بات ہے یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے خود آگے عذر پیش کیا درمیان میں جملہ معتارضہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا وہ رقیق القلب تھے تو انہوں نے خدشہ محسوس کیا کہ کہیں نماز میں کوئی خلل نہ آئے یا عمر صلی بالناس عمر آپ لوگوں کو جماعت کرائیں فقال لہو عمر انت احق بذالک کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ جماعت کرائیں تو یہ خلافت اور فضیلت کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے بھی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو کہا بھی گیا تو وہ تیار نہ ہوئے اور احق کے لفظ بولے کہ انت احق کو بذالکا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں فصلہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تلک الایام تو ان سارے دنوں میں جو تقریباً تین دن ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے ہی جماعتیں کرائیں یعنی جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نہیں پا رہے تھے باہر نکلنے کی اچھا جی سمہ انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجدہ من نفس ہی خفہ تین دنوں کے بعد یعنی یہ سمہ کا تعلق ہے پہلی یہ تلک الایام سے پہلے یعنی جو پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اور پھر حکم دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت شروع ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا واجدہ من نفسی خفتن فخارج بین رجولین اہدہم العباس یہ پہلے عصہ گزر چکا ہے کہ دو شخصیتوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحر نکلے کہ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہ تھے لیکن یہاں آگے جو تعرض ہے وہ ہے کہ لسلاة الزہر یعنی یہ جو نکلے تو مثلا رات عشاء کی جماعت ہو گئی پھر فجر کی ہو گئی پھر آگے زہر کے ٹیم جا کر افاقہ محسوس ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحر نکلے وابو بکر یسلی بن ناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لوگوں کو جماعت قرار رہے تھے جب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل کے اوپر فیل جو لای جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے لگے اگر زہبہ ساتھ نہ ہوتا تو پھر وہ تک ہٹ گئے تو زہبہ لیت اخرہ پیچھے ہٹنے لگے فأو ما الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اللہ یت اخرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم پیچھے نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجلسانی الیہ جنبی اجلس افعال کا عمر ہے کہ جن دونوں کے کندوں پر ہاتھ تھے انہیں فرمایا کہ تم مجھے بٹھا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں فَأَجْلَسَا سلام کی نماز کی اور لوگ اقتداء کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کی اور مراد ہے آواز کی جس طرح پہلے اعتراض گزر چکا ہے وَالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدون اس حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے عبید اللہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالی کے پاس گیا تو میں ان سے یہ کہا کہ میں کیا تم پہ پیش نہ کروں یعنی یہ عبید تھا سے یہ جو نمائش ہوتی ہے اس کو معرد کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مسنوات یا معرد القتب کتابوں کا کی نمائش یا ویسے جو شو کیس ہوتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں جدید عربی میں معرد کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر چیزیں پیش کی جاتی دیکھنے کے لیے تو قالا ہاتے سناو فارت علیہ حدیث آہا تو میں نے پیش کر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے سنی ہوئی حدیث حدیث آہا یعنی احوال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے ہیں لیکن اچھا جی فما انکر من ہو شیع تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے کسی ایک حرف کا بھی انکار نہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے جو بیان کیا تو اس کو آپ حفاظت حدیث کے لحاظ سے جو صحابہ رضی اللہ تلانم کی احتیاط تھی اور کاوش تھی اس ترجمہ تلباب بنا سکتے ہیں کہ اس طرح ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ جا کے ہو بہو سنا بھی سکتے تھے اور پھر یہ نہیں کہ ایک بار سن لی تو اس پر اکتفا کریں کہ سن لی تو سن لی بلکہ آگے تصدیق بھی کروا لیتے تھے دوسری جگہ سے اور پھر اصل ماخذ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے جو بیان کیا تو کتنی ذمہ داری سے بیان کیا کہ ایک حرف کا بھی انکار آگے نہیں کیا گیا ہاں یہ کہ انہوں نے کہا کیا نام لیا تمہارے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس شخص کو جو عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تھا قل تو لا تو میں نے کہا نہیں کال ہوا علی رضی اللہ تعالی انہوں جس طرح کے پیشے اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ دوسری طرف چونکہ تین شخصیات تھی اور تینوں رستے میں ان کا حصہ برابر برابر تھا اور ایک تفہت عباس رضی اللہ تعالی انہوں اول سے آخر تک تھے ان کے احتمام کی وجہ سے جو اس طرح ذکر کیا گیا انت احق کو بیدال لیکا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کیوں کہا امام کرمانی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہتے لے فضیل آتی لے امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری فضیلت ہے کہ اگر میں نے کرانی ہوتی تو سرکار نام ہی میرا لیتے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لیا ہے تو اس میں بھی فضیلت واضح ہے آپ اس سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر موں پر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے یعنی ویسے تو یہ کہا گیا کہ کہ جب کسی کے سامنے اس کی تعریف کی گیا گیا کہ اس کو چھوڑی کے بغیر زبا کر دیا گیا تو یعنی اس طرح کے مختلف اقوال موجود ہیں مگر ضرورت کے پیش نظر جس طرح کہ خود اپنی تعریف کرنا درست نہیں لیکن جب ضرورت ہو یعنی ضرورت مراد شریع ضرورت جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اِنِّي حفیظ عالیم اِجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفیظ عَلِيم تو یہ وہ ہے جس کو اپنے مو میاں مٹھو کے قبیلے سے شمار نہیں کریں گے بلکہ یہ ضرورت تھی شریع اگر اظہار نہ کرتے تو دوسرا کوئی بندہ وزیر خزانہ بنایا جاتا جو کہ احل نہیں تھا تو پھر اس سے نقصان ہوتا متلقن قوم کا تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تو ایسی ہی وجوہات کے لحاظ سے وہ بعض موقع پر جائز بھی ہوتا ہے جس طرح کہ پورا فن نقد رجال ہے اس کا مدار ہے ویسے تو یہ ہے نا جو دنیا سے چلا گیا تو ان کے محاصن بیان کرو لیکن ان کی کوئی بری بات بیان نہ کرو اور اس کے ساتھ یہ جو اسماع الرجال کی کتابیں وہ بھری پڑی ہیں کہ فلان جو ہے وہ ذات تھا فلان کا حفظہ کمزور تھا فلان جو ہے وہ پہلے عقیدہ ٹھیک تھا پھر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو یہ سارا فن ہی فوض شدہ کے بارے میں ہے اور فوض شدہ کے عیب اس میں ذکر کیے گئے ہیں فضائل ذکر کیے گئے ہیں جس کے جتنے ہیں تو وہ ایک شریعی ضرورت ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ حفظہ اس کا کمزور ہے تو اس سے اگر کوئی کچھی باتیں روایت ہو کہ آگے مط میں فطور پیدا ہو تو اس کا دروازہ تا بھی بند ہو سکتا ہے کہ جب بتا جائے کہ یہ تو متدین تھے بڑے شریعت کے پابند تھے حفظہ بھی ان کا اچھا تھا مگر آخر عمر میں ماذا اللہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر یاداشت ان کا حفظہ کمزور ہو چکا تھا لہذا اس نے جو ان سے روایت کیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو اس کا ان کا پہلی عمر کا شاگرد ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی تو اس طرح کر کے یعنی اصل تو مقصد وہاں پر یہ نیا کہ کسی کے شخصی کردار کو داغدار کرنا مقصد ہے کہ سچی بات تک پہنچنا تو اس لیے یعنی وہ نقد رجال کے لحاظ سے جب مثلا کسی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو واضح کرنا کہ یہ اصل صورتحال اس طرح ہے اور یہ نقد رجال پورے کا پورا جو ہے اس سے برا ہوا ہے تو یعنی یہ جو میں ہر سوق میں بتا رہا رہا ہوں کہ جانبین کے دلائل ہوتے ہیں اب اذکرو محاصنہ موتاکم بھی اپنی جگہ برحق ہے اور دوسری جگہ یعنی ہوا قذاب ہوا وضا ہوا متحم بر رفض کہ وہ تو رفض کے ساتھ تومت لگائی گئی تھی یا ہوا رافضی متحم بر رفض اور چیز ہے رافضی ہونا راکہ لگا اور کیا صورتحال تھی تو یہ یعنی جانبین کے دلائل ہیں تو یہاں پر انہوں نے استدلال کیا کہ ویسے تو دوسری عدیث میں ہے کہ موں پر تعریف کرنا درست نہیں ہے لیکن یہاں پر موں پر ہی تعریف کی تو یہ بھی مواقع ہوتے ہیں ہر موقع لکل مقام رجال ان کہ ہر مقام کی ایک بات ہوتی ہے وہ اسی جگہ ہی فبتی ہے اور اس وقت بولنا ضروری ہوتا ہے اور وہ نہ بولیں تو پھر صدیوں میں بھی قضاء نہیں ہوتی اور کبھی یہ ہے کہ اس وقت بولنا نقصان دے ہے یعنی اس وقت سے علاوہ کوئی وقت اس کا تلاش کرنا چاہیے بولنے کا تو کہ اگر اس وقت بولا جائے تو ملت کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے بعد میں تو یہ کون سی چیز ہے کہ جہاں بولنا فرض ہو گیا ہے اور کون سا موقع ہے کہ جہاں بولنا ساکت ہے تو یہی دین کے امتحان ہے اور پھر علماء کے لئے ہر گھڑی اس پہ امتحان ہے اور یہ آزماشیں ہیں اچھا ری تو دونوں جانب کے دلائل جو ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ جواز ہے اس کام کا تو آگے کیا وقت بھی ہے اس کا یا اس کا وقت نہیں ہے اب یہاں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو کیف اجازہ لس صدیق مخالفات امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و نصب الغیر للعمامت کہ ان کے لئے جائز کب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاورزی کرتے اور کسی اور کو امامت کے لئے کھڑا کرتے یعنی کیوں کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو کہ آپ جماعت کرائیں اچھا جی قل تو اب یہ ساری علمی چیزیں ہر جگہ ملہوز ہوتی ہیں اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اطاعت رسول کون کرتا ہوگا جو پہلے نمبر پہ ہیں اطاعت میں کہا کہ اگر میری بوٹیاں بھی ہو جائیں تو میں لشکر اسامہ بھیج کی رہوں گا کہتے ہیں کہ انہو فاہم ان الامر لئیس ہے ایجابی نہیں ہے جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یعنی اس میں اختیار ہے کہ میں خود کراؤں یا کوئی اور بندہ دے دوں کرانے کے لئے یہ انہوں نے سمجھا بعد نے یہ جواب دیا کہ یہ کسر نفسی کے طور پر آجزی کے لئے انہوں نے کہا برحال یعنی اسی چیز کو اگر روافظ طول دینا چاہیں تو طول دے لیں کہ دیکھو یہ تو معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو کوئی سمجھتے ہی نہیں یہ تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تو وہ معاذ اللہ نافرمان تھے یعنی اسی جو ہے حدیث کا وہ بتا رہا ہے کہ جو جان دینے کو ہر وقت تیار ہوں جماعت کا جو سنہری موقع تھا پہلے نمبر کا تو اس کے لیے وہ کیسے پیچھے ہٹیں تو پھر دونڈنا پڑے گا کہ سبب کیا تھا یعنی توازو تھی یا پھر یہ کہ امر اعجاب کا یعنی یہی وہ ہے کہ جو اجتحاد میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے لا تقرابہ کے اندر یہ سمجھا کہ یہ تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے اگر تحریمی سمجھتے ہوتے تو بلکل قریب نہ جاتے یعنی تنظیحی سمجھی حالانکہ تھی تحریمی لیکن سمجھی تنظیحی تو پھر چلے گئے مقام پر ان علوم کا دخل ہے تو تب ہی صحیح مطلب تک پہنچا جا سکتا ہے آگے ہے کہتے ہیں عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اپنے گھر میں اس عالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے شاکن اصل میں شاکیون شاکیون سے شاکین پھر ارتقائی ساکنان کی وجہ سے یا گر گیا شاکن تو فصلہ جالسا وصلہ وراء اہو قوم قیاما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ پہلے گزر چکا ہے کہ سواری سے حادثے کے بعد گرنے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک جو ہے اس کے اندر علت تھی تو یہ علیدہ تھی یعنی آخری دنوں والی نہیں تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیعت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ہی جماعت کرائی تو آپ بیٹے ہوئے تھے اور پیچھے جنہوں نے پڑی وہ کھڑے ہوئے تھے تو فلمن سارفا جب آپ نے سلام پیرا تو آپ نے فرما امام تو بنائی پیروی کے لیے جاتا ہے تو اب یہ اس معنی کی طرف کہ یعنی جب یہ پیروی ہے کہ وہ رکو میں جائے تم رکو میں جائے وہ سجدے میں جائے تم سجدے میں جائے تو یہ بھی پیروی کرو وہ بیٹھا ہو تو تم بھی بیٹھو یعنی وہ تو چھوٹی چھوٹی پیروی ہے نا یہ لمبا بیٹھنا ہے اول سے آخر تک تو تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ فائضہ راکہ فرکو جب وہ رکو کرے تم بھی رکو کرو وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَهُ جب وہ اٹھے تم بھی اٹھو وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَسَلُّ جُلُوسًا کہ جب وہ بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو جب وہ بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو اور پیچھے تم پڑھ چکے ہو بھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلوں میں آ بیٹھے تو امام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اب ابو بکر ان قائم ان وہ بھی کھڑے تھے پیچھے ساری مسجد جو ہے وہ نمازیوں میں وہ سب کھڑے تھے اس بنیاد پر یعنی پھر نسخ کو جاننا بھی ضروری ہے یعنی متلکن کسی حدیث کا ہونا یہ کافی نہیں بلکہ آگے حدیثیں ملا کے تو پھر طریقہ نکلے گا کہ چلنا کس پر ہے تو یہ حکم جو تھا یہ منسوخ ہوا اس کے بعد جو حکم تھا آخری وہ یہ تھا کہ باقی میں تو اقتداء کرنی ہے بیٹھنے میں نہیں کرنی کہ امام بیٹھا ہو تو پیچھلے بھی بیٹھ جائیں یعنی باقی اقتداء ہے وہ تو حیت نماز کا حصہ ہے اور یہاں تو فضیلت ہے کھڑے ہونے میں تو خواب خواب وہ اپنی فضیلت کیوں ترک کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ایسا موقع آیا جس طرح کہ وہ وصال والی حدیثیں بات کی ہیں تو وہاں اب پہلا حکم منسوخ ہو چکا تھا کہ جب اذا صلح جالسا فصلو جلوسا جلوس جو ہے یہاں مصدر نہیں جالس کی جمع ہے جلاس جلوس تو جب وہ بیٹھ کے پڑے تم بھی بیٹھ کے پڑو مگر یہ حکم منسوخ ہے اب یہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے حدیث ہے مگر سنت یعنی حدیث اور سنت میں فرق ہے نا حدیث تو وہ بھی ہے جو منسوخ ہو منسوخ نہ ہو حدیث وہ بھی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو خاص نہ ہو سب ہی حدیث ہے مگر سنت وہ ہے الطریقہ المسلوکتو فی الدین کہ جو دین میں چلنے کا طریقہ معین ہوا سب کچھ جائزہ لینے کے بعد کہ ناسخ منسوخ مخصوص غیر مخصوص ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ہے سنت اس واسطے عملاً بندہ آل سنت تو ہو سکتا ہے آل حدیث نہیں ہو سکتا یعنی حدیث تو وہ بھی ہے جو منسوخ ہے حدیث وہ بھی ہے جو کہ خاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت وہ ہے جو امت کو طریقہ دیا گیا ہے اس واسطے آل حدیث ہونا یہ ایک سپیشلائزیشن ہے کہ فن حدیث کا ماہر جس کو کئی سال لگ گئے حدیث پڑھتے پڑھتے کئی سال لگ گئے حدیث پڑھاتے پڑھاتے تو پھر اسی نوے سال میں جا کے آل حدیث بنا اور ادھر جو ہے وہ ریڈی لگانے والا فوراں جس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اب حدیث یہاں ہے مگر یہ سنت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے تو اس واسطے یہ جو لفظ سنت ہے آل سنت کا یہ جامع لفظ ہے یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ بڑا درجہ فرض کا ہے پھر واجب کا ہے پھر سنت کا ہے تو بظاہر لگتا کہ نام پھر آل فرض ہونا چاہیے فرضوں والے یہ نیچے جا کے واجب سے نیچے سنت ہے تو وہ نام کیوں بنایا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جامع ہے آل فرض اتنا جامع نہیں آل فرض کا مطلب ہوگا فرائض والے تو ہیں واجبات والے نہیں مستحبات والے نہیں سنتوں والے نہیں اور سنت یہاں پر جو ہے وہ لفظ وہ نہیں ہے جو لفظ فرض یا واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہے جو فرض واجب کو بھی مشتمل ہوتا ہے یعنی اہل سنت میں جو لفظ سنت ہے یہ وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں یا فرض کے مقابلے میں ہے یہ ہے اتطریقت المسلوکات وفی الدین یعنی پورے دین پر سنت بولا جاتا ہے پوری شریعت پر کہ جس میں فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں سنت بھی ہیں مصطاب بھی ہیں نفل بھی ہیں یہ سب کو جامعے جو لفظ ہے وہ اہل سنت و جماعت میں لفظ سنت ہے کہ جس طرح سنت اللہ اللہ کا طریقہ اللہ کا قانون اللہ کی شریعت تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہ ہو کہ ساری عمر اہل سنت بنے رہے لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سنت کون سا سنت کا لفظ ہے تو حدیث پر اس کی ترجیح کہ حدیث میں تو ہر طرح کی چیزیں ہیں سنت وہ فکس چیز ہے کہ اب حدیث تو وہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا تھے در حال کے اٹھایا ہوا تھا امامہ بنت زینب کو اب حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے تو اسی طرح یعنی وہ رفع یدین والی حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے کیونکہ وہاں جو احتمالات ہیں ان کی بنیاد پر اچھا جی تو امام کرمانی نے لکھا کہ وَحُکْمُهُ مَنْسُوخُنْ یہ حدیث جو ہے اس کا حکم منسوخ ہے تو ہماری فقہ کے اندر یعنی عذر کی وجہ سے اگر امام قیام نہیں کر سکا جس طرح یہ حدیث پہلے گزری ہے تو کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بیٹھ ہوئے امام کی پیچھے ہو جائے گی اور اس پر تفصیل جو ہے وہ مانی اللہ سار میں ہے لیکن امام مالک رحمت اللہ علی کے نزدیک جو بندہ قیام پہ قادر ہے اس کی بیٹھ ہوئے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی خواہ بیٹھ کے پڑے خواہ کھڑا ہو کے پڑے یعنی دونوں حالتوں میں ہی اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی اب اگلی حدیث میں یہ تفصیل ہے پیشلی حدیث کی کہ یہ کب موقع بنا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جماعت کرائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے فَسُورِعَا عَنْهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گرائے گئے فَجُوْحِشَ شِقُّهُ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک جو ہے یعنی حدی کا مسئلہ نہیں تھا جلد مبارک جو تھی جس جانب آپ گرے وہ جلد زخمی ہو گئی دائیں جانب فَصَلَّا صَلَاةً مِنَا صَلَوَاتِ وَهُوَ قَائِدُونَ تو آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی فرائض درہا حال کہ آپ بیٹے ہوئے تھے فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُودًا ہم نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے اب قُودًا جو ہے یہ حال ہے وَرَاءَهُ کی زمیر مجرور سے ہم نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی درہا حال کہ آپ بیٹے ہوئے تھے یعنی اگر ہوتا نا یہ حال سلینہ سے کہ ہم کھڑے تھے تو پھر اُتَقُودین قائدین فَلَمَّنْ سَرَفَقَالَ إِنَّمَا جُوْا الْإِمَامُ لِيُطَمَّ بِهِ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اختیداء کی جائے فَإِذَا سَلَّا قَائِمًا فَسَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَا فَرْقَهُ وَإِذَا رَفَا فَرْفَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ یہ لَكَ الْحَمْدِ یا وَلَكَ الْحَمْدِ دونوں روایتیں ایک جیسی ہیں وَإِذَا سَلَّا قَائِمًا فَسَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا سَلَّا جَالِسًا فَسَلُّوا جُلُوسًا اجْمَعُون تو یہ یعنی اس حدیث میں پچھلی حدیث جا کے آتی لیکن حکم کے لحاظ سے یہ منسوخ ہے اب اس کے اندر بھی مقام نبوت کے لحاظ سے بحث ہے اللہ تعالی فرماتا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو جو رب وہ حفاظت فرما سکتا ہے تو وہ سواری سے گرنے سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے یا خود یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اتنی طاقت دی گئی تو جن کے اشارے پہ درخت چلیں یا پہاڑ چلیں یا چاند جو ہے حرکت کرے تو ایک سواری کو کنٹرول میں رکھنا تو کوئی بات نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی یہ سارا جو سلسلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بشر میں بھیجنے کی حکمتوں کا اظہار تھا یعنی یہ ایسا ہوا تو پھر آگے کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اور پھر یہ کہ امام کا بیٹھ کے پڑھانا بھی جائز ہے پھر آگے مزید اس پر جو ہے وہ مسائل کا ترتب ورنہ جو ہے وہ لفظوں میں اگر بیان کیا جاتا ہے اس کو تو آج کئی لوگ صرف یہ بہنہ بنا لیتے کہ اگر کوئی سواری سے گر کے پھر بھی پڑتا تو پھر ہم بھی پڑتے ان کو تو موج تھی ان کے لئے تو آسانیاں تھی وہ تو گری نہیں سکتے تھے تو ہم گر پڑتے ہیں وہ تو زخمی نہیں ہوتے تھے ہم زخمی ہوتے ہیں تو وہ نور جو لباس بشر میں تھا تو پھر عوارز بھی بشری تھے اور اس سے نورانیت کی نفی نہیں ہوتی کہ نور تھے تو پھر زخمی کیوں ہوئے تو ملک الموت بھی نور ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگا سخت تو آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تو اس سے اس کی نورانیت کی نفی یا وہ نوری تھا از طالع علیہ رجل شدید شدید و بیاد سیابی ہی ان کے کپڑوں کی جو سفیدی تھی بڑی شدید تھی اور دوسری طف سواد و شارہ ہی بالوں کی سیاہی بڑی شدید تھی تو اب نور لباس بشر میں ہے تو پھر اس کے بال بھی ہیں پھر سیاہی بھی ہے کیونکہ وہ تھے کون جبریل علیہ السلام جو اس وقت جن کی بات حدیث میں ہو رہی ہے اس بنیاد پر اگر کوئی آج ناہنجار یہ پیش کر کے کہے کہ دیکھو تم کہتے ہو نور ہے نور ہیں یا تم کہتے ہو وہ بڑے صاحب اختیار ہیں تو ان چیزوں کو پیش کرے سورعہ کو اور جوہے شاہ کو تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جو رب ذوالجلال جن کو ظاہر کرنا اپنا حکمت رکھتا ہے اور اس پر پورے دین نے آگے چلنا تھا کہ یہ ان ذرائع سے یہ دین پھیلا ہے اور اس طرح عمل کیا جاتا رہا ہے اچھا جی اب یہاں شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ صرف حدیث ہی نہیں بیان کرتے بلکہ اصول حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور اصول حدیث میں پھر وہ ایک بعض جو بحثیں ہیں اصول دین کی وہ بھی کرتے ہیں کہ دو چیزیں حدیث میں ہیں آپس میں معارض ہیں جس طرح بھی گزرا ہے تو عمل کس پہ کرنا ہے تو یہ آگے انہوں نے اصول لکھا امام بخاری نے قَالَ عَبُوا عَبْدِ اللَّهِ امام بخاری نے کہا آگے اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں کہ حمیدی نے کہا اِذَا صَلَّ جَالِسًا فَسَلُّ جُلُوسًا وَهُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ یہ آخری مرض کی بات نہیں یہ اس سے پہلے کے مرض کی بات ہے یعنی آخری جو مرض تھا وہ سواری سے گرنے کی وجہ سے نہیں تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے سُمَّ صَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کرائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے تھے لوگ پیچھے کھڑے تھے لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا وَإِنَّمَا یہ ہے قانون مطلق پہلے تو تھا نا ایک مسئلے کا بیان ایک اب ہے مطلقا ہزاروں مسائل کا بیان وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے افعال میں سے اس کو لیا جاتا ہے جو سب سے آخر میں ہو عمل کرنے کے لحاظ سے لکھنے پڑنے کے لحاظ سے تو سب ہے عمل کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ آخری ہے یعنی اگرچہ پہلا بھی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرا بھی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن عمل اس پہ ہوگا جو آخری ہے کہ پہلا جہاں وہ منسوخ ہو جائے گا بعد والے فعل کی وجہ سے تو یہ حوالہ ہے کہ اس چیز کا بھی ایک تو خود اس قانون کا دوسرا کہ امام بخاری کی جو بخاری شریف کی مسلم شریف پر برتری ہے ان وجوہ میں بھی کہ مسلم شریف میں ایسے اصول بیان نہیں کیے گئے جبکہ بخاری شریف میں ایسے اصول بھی بیان کیے گئے یعنی حدیث کے علاوہ حدیث کے تطبیق کے لحاظ سے یا مطلقاً اصول دین کے لحاظ سے مطایس جدو من خلف الامام جو امام کے پیچھے ہے وہ کب سجدہ کرے عبداللہ بن یزید کہتے ہیں حدہ سنی البراعو آگے وہوا غیر قذوب تو اب یہ جو ہے نا وہوا غیر قذوب ایک تو یہ ہے وضاحت کہ یہ غیر قذوب غیر قاذب کے معنی میں ہے یعنی قذوب تو مبالغہ کا سیگا ہے تو مبالغہ میں جب نفی آتی ہے تو نفی قید کی طرف راجے ہوتی ہے قذوب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جھوٹ بولنے والا تو زیادہ جھوٹ بولنے والا جب کہے وہ زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے تو بچ جائے گا کہ مطلقا تو جھوٹ بول لیتا ہے مگر زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے تو مطلقا قذب کی نفی نہیں ہوگی لیکن کبھی جو ہے وہ یہ مبالغہ کا سیگا فائل کے معنی میں ہوتا ہے جس طرح اللہ جو ہے وہ ظلام نہیں ہے تو بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت تو کر لیتا ہے مازاللہ زیادہ نہیں تو وہاں ظلام ظالم کے معنی میں ہے ایسے ہی یہاں جو ہے وہ قذوب قاذب کے معنی میں ہے کہ مطلب ہوگا کہ وہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے اب یہ کس کی بات بتا رہے ہیں اور کون بتا رہا ہے وَهُوَا غَيْرُ قَذُوبِن یعنی براہ تو ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تو احتمال ہی نہیں اصحابی کلہم ادول یہ ہوا راجہ ہے عبداللہ بن یزید کی طرف عبداللہ بن یزید کی طرف اور قائل ہیں ابو اسحاق قائل ہیں جو عبداللہ بن یزید کے شاگرد ہیں انہوں نے عبداللہ بن یزید کو کلیر کیا کہ عبداللہ بن یزید نے مجھے یہ بتایا اور حال یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے بتایا کہ حضرت براک نے انہیں یہ حدیث سنائی عبداللہ بن یزید کو وَهُوَ غَيْرُ بیان کرنا ان کے شاگرد نہیں بیان کرنا جسے آگے ضرورت ہے کہ میں پکی بات بتا رہا ہوں میں کسی کچھی شخصیت کی بات نہیں بتا رہا تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پڑھتے تھے سمیع اللہ لی من حمید لم یحنے احد منہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا زہرہو اپنی پشت کو یہاں تک کہ لم یحنے احد احد منہ زہرہو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو ٹیڑا نہیں کرتا تھا یعنی سجدے میں رکو میں ہیں موجود رکو سے اٹھتے ہوئے جو ترشی ہوتی ہے کمر تو یہ مطلب یہاں کہ ہم رکو میں ہی برقرار رہتے تھے ہم میں سے کوئی بندہ اپنی پشت کو ٹیڑا نہیں کرتا تھا اٹھنے کے لیے رکو سے سجدے میں جانے کے لیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے سمہ ناقاو سجود امبادہو تو پھر ہم سجدے میں واقع ہوتے تھے یعنی بعد میں اٹھ کے پھر نیٹے جو ہے وہ سجدے میں جاتے تھے تو یہاں جو براہ ہیں یہ حضرت براہ بن آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں انہوں نے یہ اعتراض کیا جو پہلے ہم بیان کر چکہ فَإِنْ قُلْتَ صرف انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس اصول کا نام کیا ہے پابندی وہ بھی کرتے ہیں ہر ہر استلاح کی مگر وہ استلاح سے واقف نہیں ہوتے یعنی اس سے بھی واقف نہیں کہ ہم نے فلان قانون کو استعمال کیا اور اس سے بھی واقف نہیں کہ اس قانون کا نام کیا ہے اس سے بھی واقف نہیں کہ وہ کس کتاب میں ہے مگر وہ استعمال کرتے ہیں اچھا جی تیرا سنکی نہ آئے تو یہ ارسلان جو ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی بالکل اس کا دامن صاف ہے تو اس کے لحاظ سے عرفان کہتا ہے کہ یعنی اس کی امایت کرتا ہے لیکن امایت ان لفظوں میں کرتا ہے کہ ارسلان جو ہے ایسے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو یہ اتنا بڑا چور تو نہیں ہے اتنا بڑا چور تو نہیں ہے تو غلام یاسین جو ہے یہ پھر حضرت صاحب کا مرید ہے تو یہ فوراً لڑ پڑتا ہے کہ یہ تم کیسے امایت کر رہے تم نفس چور تو مان رہے ہو اور کہتے ہو کہ اتنا بڑا چور تو نہیں ہے اب یہ اتنا فرق ہر رام گامے کو بھی آتا ہے یعنی اس پر دیروں پر لوگ جو لڑتے جگڑتے ہیں یعنی اس پر وہ جگڑ پڑتے ہیں کہ تم نے یہ درمیان میں سے ڈنڈی ماری گئے تم بھی اس طرح کہہ رہے ہو ایسا ہے نا یہاں تا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی یہ درمیان میں سے نکتہ اٹھا لیتے ہیں تو اب اصل وہی اعتراض یہاں پہ ہو رہا ہے فَإِن قُلْتَ الْكَذُوبُ سِغَةُ المُبَالْغَةِ تو یہ ایک دوسرا قانون ہے کہ نفی جو ہے وہ راجے قید کی طرف ہوتی ہے نفی راجے اور آگے صفت بھی قید ہے حال بھی قید ہے مبارغہ کسیغہ بھی قید ہے قید کیا ہے مثلا بہت زیادہ جھوٹ بولنا ایک تو ہے صرف جھوٹ بولنا ایک ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنا تو جب کہا جائے کہ لئیسہ بے قضوب یا غیرہ قضوب تو نفی راجے ہوگی بہت کی طرف کہ زیادہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں مگر نفی سے جھوٹ بولنے والا ہے جس طرح کہ زیادہ چوری کرنے والا تو نہیں لیکن مطلقا ویسے چور ہے تو یہ یعنی قانون ہے کہ نفی کس کی طرف راجے ہوتی ہے قید کی طرف اب یہاں نفی راجے ہوئی قید کی طرف تو قید مبالغہ تے اصل القذب کہ نفی مبالغہ سے اصل قذب کی نفی تو نہیں ہوتی تو اس واسطے تو حدیث میں تو فرق نفس قذب سے بھی آجاتا ہے کہ جب کہا جائے کہ فلان راوی قاذب ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا تو اس میں کیا یہ صرف یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے استاذ کے لحاظ سے ابو اسحاق کہ عبداللہ بن یزید زیادہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کوئی گزارے والے بول لیتے تھے تو ایسا مقصد ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ایسے سے جا کر حدیث کے اصول جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اچھا جی تو اس کا جواب یعنی مختصار خلاصہ یہ ہے کہ کبھی سیغہ مبالغہ کا اپنے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی سیغہ مبالغہ کا فائل کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں کذوب سیغہ مبالغہ کا کذوب کے معنی میں نہیں کاذب کے معنی میں ہے اور کاذب کے اوپر جب نفی آئے گی تو پھر جو ہے وہ نفس کذب کی بھی نفی ہو جائے گی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چور نہیں اب مطلقا چوری کی نفی ہوگی لیکن جب کہتا زیادہ چور نہیں تو پھر نفس چوری باقی تھی تو یہ اس کا خلاصہ ہے تو انہوں نے جواب میں کہا لئن من کذ بن فی روایت احکام شر یعنی جو شریعت کی روایت میں ایک بار جھوٹ بول جائے اب وہ بات تو آگے قیامت تک چلے گی جھوٹ پر تو پھر وہ کاذب بھی نہیں رہے گا کذوب بن جائے گا تو اس بنیاد پر کذوب یہاں کاذب کے معنی میں ہے کہ اس بات میں بات ایسی ہے کہ کاذب بن جاتا ہے تو وہ معال کو دیکھ اس کو کذوب کہہ دیا گیا ہے حالانکہ بات اصل میں کاذب کی ہے تو اس پر قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں جس طرح کہ ہم پہلے پیش کر چونکہ قال فالکشاف فی قور تعالی وَأَنَّ اللَّه لَيسَ بِغَلَّامِ لِلْعَبِيد اور آیت کیا ہے کہ وہ زیادہ ظالم نہیں ہے تو پتا چلا کہ یہ ظلام جو ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے اپنے مبالغہ کے معنی میں نہیں ہے اگر اپنے مبالغہ کے معنی میں ہوتا تو پھر نفی راجی ہوتی قید کی طرف اور مطلقا ظالم ہونا باقی رہ جاتا کہ زیادہ ظالم تو نہیں ماذا اللہ نفس ظالم ہے اور جب ظلام ہی ظالم کے معنی میں ہے تو اب جو نفی نفس ظلم کی ہوگی اللہ تعالی چھوٹا سا ظلم بھی نہیں کرتا نفس ظلم اس سے دور ہے اب یہ جو ہم نے بتایا کہ وہوا غیر و قذوب یہ کس کی بات ہے عبداللہ بن یزید کی تو کیوں عبداللہ بن یزید کی بات ہے یہ یعنی یہ ابو اسحاق نے ساتھ تو کوئی نہیں کہا کہ میں عبداللہ بن یزید کی بات کر رہا ہوں اور یعنی بظاہر تو یہ یہ ہے کہ جو قریب والا اس کی ہونی چاہیے قریب تو حضرت براہ ہیں اور ان سے کی صفائی دے رہے ہوں عبداللہ بن یزید حضرت براہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں تو ہم پیچھے جا کے بتا رہے ہیں تو اس کو بھی امام کرمانی نے واضح کیا اور وہ بھی اسی پار ہے جو یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہم جس نظریہ پہ قائم ہے اہل سنت اور اصلی اہل سنت کہ اس کے قائل ہیں ابو اسحاق مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن یزید یہ غیر کذوب ہیں یہ مراد جو بظاہر لگتی ہے اب آگے وجہ کیا ہے یعنی جب قرائن یہ ہیں کہ بات حضرت براہ کی ہو اور ہم کہتے ہیں حضرت براہ کی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہتے ہیں لین البراہ صحابی لا يحتاج لاتذکیت کہ براہ جب ثابت ہے کہ وہ صحابی ہیں تو ان کے تو تذکیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو کلیر کرنا پڑے کہ براہ سے روایت ہے اور براہ جھوٹنی بولتے براہ براہ صحابی ہونا ہی اس بات کی سند ہے کہ جھوٹنی بولتے یعنی آج یہ جو صحابہ کے لحاظ سے ناب طول کر رہے ہیں یعنی ہماری پوری تاریخ اس پر مبنی ہے کہ اس چیز کو بھی شارہین نے محسوس کیا کہ کہیں کوئی وہوا کذوبن اگرچہ یہ نہیں کہا جا رہا قائل کی طرف سے کہ میں حضرت براہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی بنا نہ بیٹھے کہ حضرت براہ کے بارے میں یہ تصدیق کی جا رہی ہے حالانکہ توہین تو نہیں نے کی جا رہی تعریف ہی کی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹنی بولتے لیکن کہتے ہیں کوئی ضرورت ہو تو پھر ان کی یہ صفائی پیش کی جائے کہ وہ تو ہیں صحابی اور جو صحابی ہوں ان کے لیے ضرورت ہی نہیں کہ صفائی پیش کی جائے اب یہ پہلے بات میں نے اپنے طرف سے بیان کی اب یہ سب کچھ اس کا حوالہ ہے کہ یہ ہے مزاج اہل سنت کہ صحابی ہونا کوئی عام سی شان نہیں ہے آج یعنی صحابی مان کے تو پھر آگے بک بک کرتے ہیں کہ پھر یہ پھر وہ کیوں پھر یعنی صحابی ہونا ہی اس بات کی سند ہے کہ اتھے جا نہیں بولن دی چپ کر میر علی اتھے جا نہیں کہتے ہیں کہ لئن البراہ سحابی لا يحتاج إلى تذکیتن وہ محتاج نہیں ہیں یا مجہول پڑھا جائے لا يحتاج نہیں حاجت محسوس کی گئی کہ ان کا تذکیہ کیا جائے وَلَا يُقَالُ لِرَاجُلٍ مِّنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا مِسْلَحَذَ الْكَلَامِ کہا یہ عرف میں ہے ہی نہیں کہ صحابی کا نام لکھ کے آگے پھر یہ بتایا جائے وہ غیر و قذوبین یعنی یہ صحابہ کی اتنا حساس مقام ہے کہ صفت بیان کرنا بھی وہاں راس نہیں آ رہا کیونکہ وہاں ایسا ہوئی نہیں سکتا تو جہاں امکانی نہ ہو تو وہاں ضرورت کیا ہے بتانے کی حالانکہ توہین کا لفظ نہیں تعریف کا لفظ ہے مگر تعریف سے بھی شیشہ حساس بڑا ہے کہ یہ محسوس کیا گیا اور اہمہ نے لکھا یہ نہیں کوئی آج کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ لَا يُقَالُ لِرَاجُلِمْ مِّنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لا يُقَالُ مِسْلُ حَذَ الْقَلَامِ اس طرح کا کلام کہ وہ غیر قضوب ان کسی صحابی کا نام لے کے بعد میں کہا جائے ایسا نہیں ہوتا تو آج تو اس سے اگلے لفظ بولے جا رہے ہیں یعنی کہتے ہیں ہیں تو صحابی مگر ایسے ہیں صحابی تو ہم ان کو مانتے ہیں مگر تو یہ یعنی اے فطور کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابی مان لیا تو پھر آگے اگر مگر کیا رہ گیا کیونکہ صحابی مان کے پھر آگے تو وہ پھر احانت ذات رسول علیہ السلام تک جاتی ہے کیونکہ جن کے صحابی ہیں یا جن کے اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں ان کی اصل بات ہے کیونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف نوازنے والی ہے اس وقت یعنی یہ جو ہمارا درس نظامی ہے اور اس کے شروعات اور اصول اور قواعد دفع دخل مقدر تو ان چیزوں سے ہی پختگی آتی ہے علم کے اندر ورنہ ایک پیر صاحب تھے یہ ہماری طالب علمی کی بات ہے تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلان بندہ تو بخاری پڑھا لیتا ہے تو انہوں نے کہا یہ کون سا کام ہے ترجمہ بخاری کا میں بھی پڑھ لیتا ہوں تو یعنی انہوں نے کہا کہ بخاری پڑھانا یہ کون سا کام ہے کہ اب اردو میں سب ترجمے آگئے ہیں تو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں تو اب اس جگہ کا ترجمہ جب لکھا جائے گا تو ترجمے والا تو یہ لکھا جائے گا کہ مجھے حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی درہا حال کہ وہ غیر کذوب ہیں وہ میں ترجمے والے پر تو اب نہیں کہ وہ معین کرے کہ وہ کون ہیں یعنی وہ تو اس سے بریوزمہ ہو جائے گا کہ ہوا لکھا تھا میں نے ہوا کا ترجمہ وہ کر دیا ہے میں نے کوئی معین کیا ہے کہ میں برا کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح کر کے یعنی اب ہے ہوا ہی لیکن اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے اور صرف ترجمے سے جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا اور پھر صرف ترجمے سے غیر و کذوب کہ نفی کدر راجے ہے اور کذوب جو ہے وہ کاذب کے معنی میں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا تو اس لیے یعنی ان علوم کی ضرورت ہے اچھا جی آگے اس میں امام خطابی والا قول آپ کو سنایا امام کرمانی کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو صفت بنا لیں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مگر وہ جو اعتقاد ہے آل سنت کا وہ اسی طرح ہی ہے کہ صحابی کے ذکر کے بعد یہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ وجہ جو ہے وہ مخاطب کے نزدیک تاقید علم کے لیے بولنا جس طرح کے مثلا حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں سمیت و خلیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمیت و خلیلی السادق المصدوق کہ میں نے اپنے خلیل سے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں کوئی شک کی مجال تو نہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں سادق المصدوق کہ جو سادق بھی ہیں مسدوق بھی ہیں مسدوق اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ سچ بولا جاتا ہے اور وہ آگے ہمارے ساتھ سچ بولتے ہیں اب یہاں احتمال نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بول دیا گیا تو یہ بولنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح بولا ہو راوی نے لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو جرہ سے بلند ہے اور صحابہ کے بارے میں کئی لوگوں نے موں کھولے ہوئے ہیں اس واسطے وہ امام خطابی والا جو مطلب ہے وہ زیادہ راجے ہے اور دوسری مطلب بھی یعنی من وجہ وہ صحیح ہے جو امام کرمانی نے کہا لیکن یہ پہلو جو آج ہمارے حالات میں ہے امام کرمانی تو کئی صدیاں پہلے گزر گئے ہیں یعنی آج ہمارے ماحول کے لحاظ سے وہ جواب زیادہ واضح ہے اگرچہ اس میں بھی بات تو وہی ہے کہ صحابہ کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ ان کے لیے یہ کہا جائے لیکن پھر بھی آج کی حالات میں چونکہ ایک ایسی ہوا چلی ہوئی ہے تو یہ بتانا چاہیے کہ جب صحابی کہہ دیا تو پھر آگے کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کہتا ہے کوئی تو وہ گنجائش کے وجہ سے نہیں کہتا بلکہ اپنی بات کا لوہہ منوانے کے لیے کہتا ہے اور اپنی بات کی تاقید کے لیے کہتا ہے قل تو امام گرمانی کہتے ہیں کہ یہ لازم نہیں کرتا کہ کوئی راوی میں تعمت تھی تو اس واسطے غیر و قذوب کہا گیا یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جواب ہی دینا پڑنا تھا کہ صحابہ کے بارے میں نہ کہا جائے لیکن یہ اور مقصد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور مقصد کے لیے وہ کیا ہے انما یوجبو ذالی کا اس بات حقیقت صدق لہو لیتا اکد العلم بھی کہ حقیقت صدق بیان کرنا مقصود ہے کہ میں سچی بات بتا رہا ہوں یعنی جس طرح کہا جا اللہ نے کہا ہے اور اللہ سچ بولتا ہے تو اب یہ بات جو ہے صرف مخاطب کو مزید جنجوڑنے کے لیے ہے وہاں تو کوئی احتمالی نہیں اللہ تعالیٰ میں کذب کا اچھے جی اے مانہو تقویت الحدیث والمبالغات فی تمکین ہی من النفس تو مطلب کیا بنا ایک ہوتا ہے یہ کہنا تذکیہ کے لیے تذکیہ ہوتا ہے کہ کسی کو کلیر کرنا یعنی یہ تم نے پڑا ہوگا تذکیہ تشہود باب القضاء کے اندر کہ قاضی جو ہے وہ گواہوں کا تذکیہ کرے کہ خفیہ بندے بیجے جس مالے کے وہ ہیں وہ پوچھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں خفیہ رپورٹ ان کی منگوائے وہ ہوتا ہے تذکیہ تو یہاں راوی تذکیہ کے لیے نہیں بول رہا بلکہ تقویہ کے لیے بول رہا ہے بات کو مزید قوی کرنے کے لیے اور تذکیہ کے لیے بولنا یہ صحابہ کے شایعہ نشان نہیں کیونکہ وہاں تذکیہ کی کوئی ضرورت نہیں ان کا صحابی ہونا ہی تذکیہ ہے کہ یہاں جھوٹ نہیں ہے اچھا جی آگے ہے کہ جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا اس کا گناہ امامت سغرہ میں جب اتنا زور دیا گیا ہے کہ امام سے پہلے سر کوئی نہ اٹھائے تو امامت کبرہ میں بطری کے اولا یہ ہے کہ امام سے پہلے کوئی گاڑی کی بریک نہ لگائے اما یخشہ اہدکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک اذا رفع رأسہو جب وہ سر اٹھائے امام سے پہلے کس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کا سر گدے کا سر نہ بنا دے یا این یج علاللہ سورتہو سورتہ ہمارن یا یہ لفظ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل ماذا اللہ کہیں گدے کی شکل نہ بنا دے تو یہ یعنی حقیقت ہے راجے یہ ہے کہ حقیقت ہے مجاز بے وقوفی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے وقوف نہ بنا دے کند ذین نہ بنا دے اس کی زیانت نہ چلی جائے لیکن راجے معنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ماذا اللہ اس کو گدے کی شکل ہی نہ دے دے جس طرح کہ ایک محدث کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ میشہ پردے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو ان سے یعنی پردے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے لوگ پڑھ کے چلے جاتے تھے وہ گھر میں ہی رہتے تھے باہر نہیں نکلتے تھے تو شگردوں نے اسرار کیا کہ ہمیں کبھی اپنا دیدار تو کرا دو تو پھر انہوں نے واضح کیا کہ میں نے ایک بار ایسا کیا تھا کہ میں تیربہ کر کے دیکھوں تو میرا اس لیے چہرہ گدے کا بنا دیا گیا ماذا اللہ تو اس وجہ سے میں پردے میں بیٹھتا ہوں اور میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا یعنی حدیث کو آزمانہ بہت خطرناک ہے کہ جب فرما دیا سرکار نے تو پھر ویسے ہی ہو جانا ہے تو اس کو آزمانہ آزمانہ نہیں چاہیے جس طرح کی آج سینٹیفک بنیادوں پر لوگ دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اکل کو سمجھ آئی تجربے سے ثابت ہوا پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ماذا اللہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ غیرت والا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں مزید غیرت والا ہے تو یہ اطلب یہ ہے کہ بندے کو حدیث پر قوی یقین رکھنا چاہیے اور اس کو ڈلم الیقین نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ گدے کی کیا خصوصیت ہے کہ فرمایا کہیں اس کا سر اللہ یوں نہ کر دی جس طرح کہ گدے کا سر ہوتا ہے تو یہ جواب سے پہلے جو انہوں نے لفظ بولے وہ بڑے قابل غور ہیں جو ہر جگہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمتیں بیان کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمتیں بیان کریں تو اس میں یہ چیز ماخوض ہوتی ہے اگر ادھر سے بیان نہیں کیا گیا اپنی طرف سے بیان کریں تو کیا امثال حازہ حکام لا یعلم ان حکمتوں کی مثل یا ہوگا کیونکہ مونس کا سیغہ استعمال کیا حکم حکمت کی جمع یہ حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے لا یعلم ہا اللہ سبحانہ لیکن یحتملو اَن يُقَالَ الْحِمَارُ مَشْهُودٌ بِالْبِلَادَتِ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے یعنی یہ جو جواب ہے وہ احتمالی جواب ہے جواب دیا کیونکہ جو خصائصے حیوانات ہیں ان میں گدہ جو ہے وہ ہماکت کے اندر درب المثل ہے تو اس بنیاد پر یعنی گدے کا نام جو ہے وہ لیا گیا کہ یہ بے مقوفوں والا کام ہے جو یہ شخص کر رہا ہے تو یعنی یہ حکمت بیان کر کے اس سے پہلے یہ کہا کہ اصل اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایسا کیوں انتخاب کیا گدے کا باقی کسی جانور کا نام نہیں لیا تو یعنی یہ جب اس طرح کی صورتحال میں حکمتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان میں یہ عقیدے میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی فکس یہ ہی نہیں اگر ان حکمتوں کی کوئی شریح دلیل واضح جوزی اس پر نہیں تو پھر یعنی احتمال ہے کہ ایسا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کر کے پھر ان چیزوں کو بیان کیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بندے کی نماز کو کلدم قرار دیتے تھے کہ جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا لیکن جو فوقہا ہیں اکثر فوقہا وہ اسے مقروع تو سمجھتے ہیں مگر واجب العادہ نہیں سمجھتے واجب العادہ یعنی وہ ہمارے نزیق فساد کا قول تب ہوگا جب ایک رکن کے اندر اشتراک نہ پایا گیا مثلا اس نے سر تو پہلے اٹھا لیا تھا مگر سجدے میں پہلے نہیں گیا ابھی اس نے سر اٹھایا ہوا تھا اتنے میں امام صاحب بھی اس حالت میں آ گئے تو اشتراک پایا گیا تو کراہت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہ ہو اور اگر ایسا ہوا کہ امام جو ہے وہ ابھی رکوع میں تھا یہ آگے سجدے میں چلا گیا اور درمیان جو ہے پورا ایک خلا آ گیا تو پھر جو ہے وہ فساد ہوگا نماز کا خواب ہو کوئی دوسری دوسری ارکان میں ہو مثلا رکوع والی صورتحال کے اندر کہ امام ابھی رکوع نہیں گیا کہ ہم یہ رکوع کر کے سجدے کی طرف بھی چلا جائے یا رکوع کر کے رکوع سے اٹھ بھی جائے تو پھر اشتراک نہیں پایا جائے گا اور جب اشتراک نہ ہو تو پھر اقتداء نہیں ہوگی اور پھر نماز فاسد ہو جائے گی یہ پیچھے پھر آہ یعنی وہ اس بنیاد پا رہا ہے کہ جب قومہ کے جو غیر وجوب کی دلیلیں ہیں ان کے لحاظ لیکن جس وقت واجب ہے اس سے اوپر اٹھنا تو اس کے اندر بھی اشتراک جو ہے وہ ضروری ہے اچھا جی آگے ہے امامت العبد والمولا عبد والمولا تو یہاں مولا چونکہ لفظ ازداد میں سے ہے ازداد میں سے کا مطلب ہوتا ہے ان کے معنی آپس میں زدے ہیں یعنی ان کا ایک معنی نہیں کئی معنی اور وہ معنی آپس میں زدے ہیں تو لفظ مولا جو ہے اس کے معنی آپس میں زدے ہیں یعنی آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے تو غلام اور آقا یہ آپس میں زدے ہیں تو اس واسطے لفظ مولا جو ہے یہ کس میں سے ہے ازداد میں سے ہے اور یہاں باب الامامت العبد والمولا تو اب یہاں مولا جو ہے وہ آقا کے معنی میں نہیں بلکہ غلام کے معنی میں ہے اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں ازداد مثال کے طور پر یہ حافظ زہیب جو ہے پتوں کی چوک میں کھڑا ہے اور کھڑے کافی دیر گزر گئی ہے تو یہ کہتا ہے میں سواری کے انتظار میں ہوں یعنی کوئی بس آئے کوئی گاڑی آئے یہ کہتا ہے میں سواری کے انتظار میں ہوں اتنے میں ادھر سے بس آ جاتی ہے تو ڈرائیور کنڈیکٹر کو کہتا ہے ہماری جو ہے یہ ازداد میں سے ہے یعنی راکے پر بھی بولا جا رہا ہے مرکوب پر بھی تو یہ ہماری بولی کا ازداد میں سے ہے تو اس طرح یعنی یہ لفظ مولا عربی زبان میں ازداد میں سے ہے اچھا جی حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی امامت کرواتے تھے ان کو گھر میں زکوان وہ غلام تھے اور یہ ثابت ہوا کہ غلام بندہ بھی امام بن سکتا ہے یعنی آج تو غلام ہیں ہی نہیں یعنی وہ فقی غلام یا لونیاں وہ سلسلہ ہی صدیوں سے ختم ہو چکا ہے یعنی جب سے جہاد عملا ختم ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ اسلام نے مختلف مواقع کے لیے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تو جو تھے وہ تو اس طرح آزاد ہو گئے یا ویسے یعنی وفاد کی وجہ سے ختم ہوئے کفاروں میں آزاد ہو کہ نئے بننے تب تھے جہاد ہوتا تو یعنی یا تو پھر ان کی وہ غلام رہتے آگے غلامی میں اولاد ہوتی تو یا یہ ہے کہ پھر آگے جہاد جاری رہتا تو جو گرفتار ہوتے مرد عورتیں وہ غلام بنتے تو جہاد ختم ہوا عملا کیا نہیں جا رہا تو اس واسے یہ نسلی ختم ہو گئی اور صرف کتابوں میں ہی باب رہ گئے رقیق اور امہ ولد اور یہ مقاتب یہ ساری باسیں لیکن پڑھنی پھر بھی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو یہ نہ ہو کہ اتنے میں علماء کو نام بھولے ہوئے ہوں تو یعنی اپنی علماء کو تو اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور دوسری طرف بھی یعنی امت کو بھی بیدار کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا فریضہ جو ہے جس پر اتنی سخت وعید ہے تو اس سے کیوں پشت پھیری جا رہی ہے الحمدللہ ربی اللہ 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 اللہ